اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان آرجو لینڈسی پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کہہ رہے سے ہوگے ویلاگ میں بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور گھنڈی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ اپلوڈ ہونے والی میرے ویڈیو آپ تو کچھ ٹائم سے پہنچی رہیں آج ہم اس ویلاگ میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ کل سندھ گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیشن جاری کر کے وہ جو میت کیوں ایمبولنس گاڑی دیتے تھے وہ سہولت ختم کر دی ہے زیہاں جناب یہ سندھ گورنمنٹ ہے جو فیڈل گورنمنٹ سے بارہ سال میں آٹھ ہزار ارب روپے لے چکی ہے اور استعمال کر چکی ہے لیکن سندھ کی صورتحال کا آپ کو بخوبی ادادہ ہے اگر کسی نے جا کر دیکھا ہوگا سندھ کی حالات اور سندھ کی ہیلتھ کا جو سسٹم ہوگا تو اس کو رونا ہی آتا ہوگا دیکھیں کہ وزیر صحت ازرا پہ چونے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اگر ہم جو مرنے والا ہے اس کو ایمبولنس فرام کرتے ہیں تو پھر ایمرجنسی ملے ہمارے لئے کچھ نہیں بتا یہی سندھ گورنمنٹ ہے یہی سندھ کے بزراء ہیں یہی سندھ کے سیاستدان ہیں جو سندھ کے عوام کے پیسے کے اوپر تھاٹ کر رہے ہیں آیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن ان سندھ دھرتی کے ورسہ سندھ دھرتی کے جو رہنے والے ہیں ان کے لئے ایمبولنس کی بھی سہولت محصر نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھر میں کتنے لوگ مر رہے ہوتے ہیں گزائی قلت کی وجہ سے اور پوری سندھ کے اندر اسپتالوں کی جو صورتحال ہے وہ قابل رحم ہے اسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں آتے عملہ نہیں آتا ڈسپرسروں کے رحم کرم پہ اسپتالیں ہوتی ہیں اور گھر بیٹے یہ سفارشی ڈاکٹرز ترکھائیں لے رہے ہوتے ہیں اپنی پرائیویٹ کلینک میں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن سرکاری اسپتالوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو دوائی دینے کے لیے یہ نہیں آتے لیکن ان کو پرائیویٹ اسپتالوں میں ٹائم ہوتا ہے وہاں ان کا علاج کرتے ہیں معالجہ کرتے ہیں بھاری بھرکم فیز لیتے ہیں اور پیسے بناتے ہیں لیکن سرکاری طور پہ ان کو جو پیسے وزیفے ترکھائیں مرات مل رہی ہیں وہ لے رہے ہیں یہی صورتحال ہے کہ سندھ کے دہی علاقوں کے جو رورل ہیل سینٹر ہے وہ ایسے سب جو کسی وڈیرے کا رجوارہ بنا ہوا ہے کسی نے اتاک بنائی ہوئی ہے کسی نے وہاں بین سے بندی ہوئی ہیں تو کسی نے گدے بندے ہوئے ہیں لیکن اوپر ستم زریفی دیکھیں کہ سندھ کی وزیر سیحت ادرا پہ چوہو کہتی ہے کہ اگر ہم نے ایمبولنس مرنے والوں کو دی تو ہمارے پاس امرجنسی کے لیے کیا ہوگا یہ دیکھیں صورتحال ہے کہ سندھ کی سیحت پہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں لیکن عملی طور پہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ صرف پیپر ورک ہوتا ہے سارا پیسہ پیپروں میں خرچ ہوتا ہے دعاوں کی جو پرچے دیکھ ہوتی ہے وہ بھی پیپر ہوتی ہے عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوتا گراؤنڈ پہ جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ صندھ کے پانچ کروڑ افراد جو صندھ کے اندر رہ رہے ہیں اور وہ صندھ کے باشندے ہیں ان کا پاکستان کا آئین صندھ کا آئین ان کو بنیادی حقوق دیتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی صحت کا کیال رکھے اور ان کو بنیادی سہولیات ورام کرے لیکن بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمران ہمارے سیاستدان جو اپنے محل تو بنا رہے ہیں اپنے کاروبار تو کر رہے ہیں کرپشن تو کر رہے ہیں لیکن ان کو بچارے گریبوں کے لیے ایک ایمبولنس دینے کی بھی سہولت نہیں اس سے تو ہزار درجہ چھیپا بہتر ہے عبدالسطار ایدی کی ایدی فاؤنڈیشن بہتر ہے جو کم از کم مریضوں کو بیواؤں کو یتیموں کو آنے والے وقت پہ ان کو سہولت فرام کرتی ہے ان کو ایمبولنس کی سہولت ملتی ہے لیکن یہ ریاست ہے اور ریاست کے کارندے ہیں جو ہمارے بل کا سسٹم چلا رہے ہیں جو ہمارے صوبے کے رخوالے ہیں وہ ہی ڈائن بن گئے ہیں وہ ہی چڑھر بن گئے ہیں وہ ہی ہمارے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں گزب کر رہے ہیں لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں جو بنیادی ضرور جاتے ہیں وہ بھی ان کی پوری نور ہوئے رہی بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سندھ حکومت جو ورثہ اور شہدہ کے نام پہ تیسری بار حکومت کر رہی ہے لیکن کیا محترمہ بینظیر بھٹو شہید کیا ذلف کارلی بھٹو شہید نے ان کو کہا تھا کہ آپ لوگوں کو سہولیات نہ دیں جن لوگوں سے ووٹ لوتے ہیں جن لوگوں کی پرچی پہ آپ صوبے کے اندر حکمران بنتے ہیں ملک کے اندر حکمران برتے ہیں اور آپ انہی کو لات مار کے اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو یہ وسائل کدھر جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں کرچو رہے ہیں کیا لوگوں نے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ان کو ایمبولنس کی سہولت فرام کی جائے اس وقت جب وہ ان کا کوئی پیارا ان کا کوئی عزیز کوئی ان کا لگتے جگر فوت ہو جاتا ہے اور گھر تک ایمبولنس کی سہولت اویل کر کے جائے ہیں بڑی افسوس کی بات ہے میں نے پہلے بھی ایک بلاگ شیئر گیا تھا جس میں کہا تھا کہ گورنر کا کتا تو گاڑی وہ گھبرائے لیکن گریبوں کی میتیں گدہ گاڑی پہ گھوم رہی ہیں اور وہ گدہ گاڑی پہ لے جاتے ہیں آج کل سندھ حکومت نے عملی طور پر نوٹیفکیشن جاری کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ عوام دشمن ہے وہ سندھ کے لوگوں کی قسمت بدلنا نہیں چاہتی اور وہ سندھ کے لوگوں کے ووٹوں پہ صرف کمرانی کرنے کے لیے کرپشن کرنے کے لیے اقتدار میں آئی ہے اور یہ انہوں نے بس نتیجہ آخذ کر لیا ہے کہ سندھ کے لوگوں کو ہم کوئی بھی سہولت نہ دے پھر بھی وہ ووٹ بھٹو کے نام پہ ہمیں دیتے رہیں گے کب تک آپ اس طرح ان محصوم بیکس بچاروں گریبوں کے ساتھ ظلم کرتے رہیں گے اور کب تک اس طرح کا ہوتا رہے گا کیا پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کے علم میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ سندھ حکومت نے کیسا ایسا انوکہ لیٹر جاری کر دیا ہے جس سے سہولت ایمبولنس کی ختم کر دیئے کاشو سے لے کے کشمور تک اور کشمور سے لے کے کیٹی بندر تک اور تھر سے لے کے دادو تک لوگ تڑپ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے یہی ہماری سندھ کی رخوالی حکومت وزیر اعلیٰ بھی سندھی ہو چیف سیکٹری بھی سندھی ہو وزیر بھی سیحت کا سندھی ہو اور ان کے ایسے انوکہ فیصلے سمجھ سے بالاتا رہے ہیں آخر کار یہ کرنا کیا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ مزا کیوں کر رہے ہیں عوام کے ساتھ مزا کیوں کر رہے ہیں ان کے زخموں کے اوپر نمک کیوں چڑک رہے ہیں ویسٹے ہی سندھ میں گربت جہالت اور افلاس نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اوپر یہ جو لوگوں کو تھوڑی بہت سہولتی وہ بھی لیٹر نکال کے انہوں نے ختم کر دیئے بڑی افسوس کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو ہدایت دے سوچ دے سمجھ دے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کرنے سے پہلے کم از کم لوگوں کا بھلا تو سوچیں لوگوں کا گریبوں کا اور ان بیماروں بے قصوں کا جن کو کوئی سارا نہیں ہوتا کیا لوگ لاش کو کمدوں پہ اٹھا کے جائیں گے کیا لوگ گدہ گاڑی پہ ٹریکٹر ٹرائلیوں پہ لات کر لے جائیں گے امید ہے ناظرین آپ کو یہ میرا بلاق پسند آیا ہوگا کسی اور بلاق ماب سے بلاقات ہوگی تب تک مجھے دے اجازت خدا حافظ موسیقی